موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صدر نے حق قدرادیت ملصفانہ جدوجہد میں کشمیری عوام کی اقلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عظم کا اعادہ کیا ہے موسیقی وزیراعظم نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی حق قدرادیت کی ناقابل تنسیق جدوجہد میں کشمیریوں کی شانہ بشانہ ثابت قدمی سے کھڑا ہے موسیقی وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے سلامتی کامسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکٹر جرن کے نام اپنے خطوط میں ان پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعوں کشمیر کا جاری فوجی محاصرہ اور پابنیا فوری ختم کرنے کے لئے بھارت پر دباؤ ڈانے موسیقی اور بھارت میں ہزار و کسانوں نے آج نئے ذریع قوانی کے خلاف ترپرتیش میں اتجاجی مزاہر کی ہے موسیقی خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی صدر عارف الوینی کشمیری عوام کی خود ارادت کی مصفانہ جو دو جہود میں ان کے اخلاق سیاسی اور سفارتی حمایت کو جاری رکھنے کے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا ہے آج مزفر آباد میں آزاد جمعہ کشمیر کے قانون سازے سملے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسئل کشمیر کے حوالے سے اپنے اصولی موقع پر قائم ہے جس کا واحدہ لقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کے قراردادوں پر عمل درامت پر ہی منحصر ہے صدر نے کہا کہ ہمیشہ پاکستان نے امن کو موقع دیا ہے تاہم اس بات پر افسوس ہے کہ بھارت کا جاریہان رویہ صورتحال کو مزید قراب کرنے کی طرف دی جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ قطع میں قیام امن کے لئے کوشش کی ہے تاہم ایک بہتر محل پیدا کرنے کی ذمہ داری بھارت پر آئید ہوتی ہے آج اپنے متعدد ٹویٹس من نے کہا کہ اگر بھارت مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے سلامتی کامسل کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لئے خلوص کا مظاہرہ کرے تو پاکستان امن کے لئے دو قدم آگے بڑھانے کو تیار ہے وزیراعظم نے اس عظم کا یادہ کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی منصفانہ حق خود ارادت کی جدو جہود میں ان کے ساتھ ہے وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری کو یاد دہا نہیں کرائی ہے کہ وہ کشمیر میں رائے شماری کا انعقاد اور انہیں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے روشنی میں اپنے قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع کرے اور اپنا وعدہ پورا کرے انہوں نے یہ بات یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں آج سے پہر آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی میں ایک عوام میریلی سے خیتاب کرتے ہوئے کہی وزیر خارج و شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل اور سلامتی کانسل کے صدر کو بھارت کی غیر قانون زیر تسلط کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں اور پاکستان کے خلاف بھارت کے معاندان اقتماد کے بارے میں آگاہ کیا اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل اور سلامتی کانسل کے صدر کے نام دکھے گئے اپنے خط میں انہوں نے واضح کیا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقتماد عالمی قوانین سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں اور چوتھے جنیوہ کنونچن کی قلاف ورزی ہے شامی محمود قریشی نے اس سلامتی کانسل کو تاقید کی کہ وہ بھارت پر سوٹ دے کہ وہ غیر قانونی وزیر قبضہ جمعو کشمیر میں جاری فوجی محاصلی اور پابندیوں کو فوری طور پر ہٹائے انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعو کشمیر میں غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا جن میں کال قوانین کا خاتمہ بھی شامل ہے جس سے بھارت قابل صفواج انسان حقوق کی بلا خوف پامل یا جاری رکھے ہوئے ہیں بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ہزاروں کے سانوں نے نیزر قوانین کے قلاف ہونے والے احتجاجات میں کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے احتجاج کرنے والے مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے سے چلنے والے ان کی فصلوں کے لیے امداد یا قیمتوں کا اقتطام ہو اور اس کے بعد وہ بڑے خریداروں کے مقرم پر ہو ان کا مطالبہ ہے کہ ان قوانین کو منصوب کیا جائے احتجاج پر حکومت کی ناراضگی پر بین القوامی طور پر تنقید ہو رہی ہے اہم شخصیات خاص طور پر پوسٹر رہانہ اور محالیتی مہم چلانے والے گریفا ٹو گربک نے کسانوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے راولپنڈی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ درمیان دوسرے وڑاک ریکٹرز کے دوسرے روز جنوبی افریقہ نے اب سے کچھ دیر پہلے تک اناسی وکٹوں کے سیونٹی نائن وکٹوں کے نقصان پر تین رنز بنائے اس سے قبل پاکستان کی تیم اپنی پہلی ننگز میں دو سو بہت ترنز بنا کر آؤٹ ہو گئی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.jv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان از اوفیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں